اسلام علیکم میں آپ کے ساتھ ٹریول ویڈ کچن سفرہ آج ہم آپ کے ساتھ ملائی چکن کی ریسپیش شیئر کرنے جا رہے ہیں آئیے چلتے بنانے اس کے لئے ہم نے ایک کلو کے قریب چکن لیا ہے اس میں اب ہم مسائلے ملائیں گے اس میں ہم پہلے دو بڑے چمچ دہی ڈالیں گے پھر اس میں ہم اجرک لکسن کا پیس ڈالیں گے ایک بڑا چمچ پھر اس میں ہم کالی میل ڈالیں گے پھر اس میں ہم بھنا ہوا زیرہ ڈالیں گے بھنا ہوا زیرہ ایک چھوٹا چمچ ڈالیں گے ایک چھوٹے دو چمچ کے قریب ہم اس میں سوکھا دھنیا ڈالیں گے اور پھر اس میں سواد انوشا ہم نمک ڈالیں گے اور اس میں ہم تھوڑا سا چاٹ مسائلہ ڈالیں گے ادھر چمچ کے قریب اور ان سب کو اچھے سے ہاتھ سے ملا کے اقریبا اس کو ہم آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے خب اچھے سے مکس کر کے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے جب تک ہم اپنی گریوی تیار کر لیتے ہیں ہم نے ایک چمچ کے قریب چکنائی گرم کر لی ہے اس میں ہم یہ آدھا کی اس کے قریب بٹر ڈال دیں گے اور اس کو ہلکا سا تاکہ بٹر جلے نہیں اس کو گرم کر لیں گے چکنائی کو یہ ہما بٹر ملٹ ہو گیا اس میں ہم یہ دو میڈیم سائز کی پیاز ہیں یہ ڈال دیں گے اس کو ہلکا گلابی کر لیں گے یہ ہماری پیاز دیکھیں ہلکی گلابی ہو گئے اب ہم اس میں دو چمچ کے قریب مسالہ ڈال دیں گے اگر لسن کا پیسٹ اور اسے اچھے سے بھون لیں گے مرم مسالہ اچھے سے بھونڈا ہے ہم اس میں سوکھے مسالے ملا دیں گے ایک چمچ کے قریب چھوٹا سوکھا دھنیا ملائیں گے کالی میرچ ملائیں گے زیادہ مسالے نہیں پڑتے ہیں ایک چمچ کے قریب کالی میرچ ملائیں گے اور نمک اپنے سوادہ نوصار ملائیں گے نمک نمک ہم نے چکن میں بھی ڈالا ہے اس بات کا دھان رکھیں آپ چکن میں مسالے میں نمک ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے بھون لیں ملائیں گے جب تک ہمیں مسالہ بھونڈا اس کو ہم دوسری گیس پر شیفت کریں ایک پین میں چکنائی چڑھا لیتے ہیں ہمیں تیل گرام ہمیں تھوٹا چمچ اور اس میں بٹر ڈال کر اس کو ملک کرے لے آئیے چلتے دیکھتے ہیں ہماری چکن چکن اچھے سے ملائیں گے اب اس کو ہم پین میں جس میں ہم نے چکنائی اور بٹر مل کیا اس کو اچھے سے بچھا دیں گے آئیے چلتے اب ہم اس میں چکن کو اپنے اچھے سے بچھا دیں گے ساری بوٹیوں کو پیدے سے پین میں بچھا دیں گے ساری بڭیوں کو ساری ب manufacture ioso پینے پینے بapی ہمارا چکن اچھے سے بجھ گیا ہے اب ہم اسے تیز آج پر تھوڑی دیر ایسی کھلا ہوا ڈھاپ کر بنائیں گے اب ہم نے دو منٹ کے قریب اس کو کھول کے ایسے بنا لیا ہے اب ہم اسے ایک سے دو منٹ ڈھاپ کر ایک طرف سے پکا لیں گے پھر دوسری طرف سے بھی ایسے ہی کریں گے اب ہم اس کو کھول کے دیکھتے ہیں یہ اچھے سے بن رہا ہے اب اسے ہم پلٹ دیں گے ادھا سے بھی دو تین منٹ ایسی پکائیں گے اس کو ہم پلٹ دیتے ہیں ہم نے چکن پلٹ گیا ابھی سے ہم دھاک کے دو منٹ تک دھا سے بھی ایسے ہی پکا لیں گے جب تک ہمارا چکن پک رہا ہے دیکھیں ہماری گریوی کی کیا حال ہے جب تک ہمارا چکن پک رہا ہے آئی اپنی گریوی چیک کر لیتے ہیں دیکھیں ہمارا چکن پک رہا ہے گریوی اچھے سے بھون رہی ہے اب ہم اس میں ہم نے چکن میں بیٹر لگا کر رکھا تھا اس کو اچھے سے اسی میں تعلقے بھون لیں گے ہم نے اس میں بوالا مسالہ بھی ڈال کے اپنا بیٹر جب ہم نے چکن میں لگایا تھا تھوڑا سا پانی ڈال کے اس میں ڈال لیا ابھی سے بھی دو تین منٹ تک بھون لیں گے اچھے سے دیکھیں ہماری گریوی جو ہے بھون رہی اچھے سے آئی اپنی چکن کا حال دیکھتے ہیں کیا ہے میں دیکھیں ہماری گریوی جو ہے گل بھی گیا ہے اور اس کے اوپر سپاٹ بھی آ گئے ہیں میں دیکھیں اب ہم اس کو جہے اپنی گریوی میں ڈال کے تھوڑی دیر پکائیں گے ہماری چکن اچھے سے دیکھیں بن گیا ہے اب ہم اس کو گریوی میں ٹرانسفر کریں گے ہماری گریوی کہ ڈال کے بھی جو ڈال کے بھی دیکھیں ہماری گریری جو ڈال کے بھی جو ڈال کے بھی اس کو دا ہم اس کو ثلاث مکس کریں گے گریری میں دو سے تین ملائیں گے اس کو تاکہ اس کا سارا جو مسائلوں کا رسے وہ میپ اس میں چکن میں آ جائے چکن میں اچھے سے بن رہا ہے اب ہم اس میں امول کی فریش کریم یہ ایک بڑا چمچ ہے اس کو ملا دیں گے ملائی بٹا چٹان ملکے ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس میں تھوڑی سی کسوری میتھی ڈالیں گے ایک چھوٹے چمچ سے کری اور اس کو بھی اس میں اچھے سے ملکس کر دیں گے اور اسے ایک سے دو منٹ کے لیے دھیمی آج پہ ہلکی آج پہ ڈھاکے بنائیں گے تاکہ ہر مسائلے کا مزا جائے چکن میں آ جائے دیکھیں ہمارا ملائی بٹا چکن بن کے ریڈی ہو گیا ہے اب اس کا لاسٹ سب سے اہم پارٹ یہ ہے کہ اس میں ہم ایک کولا رکھے جو ہم نے بٹا رکھا تھا ملک کیا ہوا اس کو ڈال کے اس کے اوپر دھونی دے دیں گے اور اس کو بند کر دیں گے دو سیکنڈ کے لیے اب پھر اسے ہم سرف کریں گے بہت ہی اچھے خوشبو آ رہی ہے ہمارا بٹا ملائی چکن بن کے ریڈی ہو گیا ہے اب اس کٹوری کو ہم ہٹا دیں گے اور اس کو سرف کریں گے یہ ہمارا بٹا ملائی چکن بن کے ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے یہ دار بنتا ہے اور بچے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں یہ ہمارا ملائی بٹا چکن بن کے ریڈی ہو گیا ہے آپ کو اگر میرا چیپ اچھے لگتی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریے اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تینک یو تینک یو w 0 موسیقی